ہم آج بھی مولا حسین سے لیتے ہیں کس سے لیتے ہیں؟ مولا حسین سے لیتے ہیں؟ کوئی اتراز کرے کہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن کہتا ہے کہ لو لو ہمیں قرآن کہتا ہے انسی لو وہاں ہے یہ دولت تم لے سکتے ہو ہمیں قرآن کہاں کہتا ہے؟ کہتے ہیں قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فِي قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں ان کو مردہ کہنا تو دور ہے ان کو تم نے مردہ خیال بھی نہیں کرنا وہ اللہ کی بارگاہ میں رہنا ہے وَهُمْ يُرْزَقُونَ اور اُن پر اللہ اپنا رزق کو اتارتا رہتا ہے اُن پر اللہ تعالیٰ اپنا رزق کو اتارتا رہتا ہے ہمیں مولوی نے رزق کی صرف ایک ہی تاریخ سنائی رزق ہے روٹی کا نام رزق ہے پانی کا نام رزق ہے صرف پیسے کا نام جس کو وہ خود رزق سمجھتا ہے مخلوق کو اس نے صرف وہی بات رزق سمجھائی ہے احبابِ گرامی آپ حضرت عمر فاروق سے پوچھیں وہ جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرسکنا شہادت یا اللہ مجھے شہادت کا رزق اللہ فرما پتا چلا یہ شہادت بھی ایک رزق ہے علم بھی ایک رزق ہے اولاد بھی ایک رزق ہے اللہ کا فضل بھی ایک رزق ہے اللہ کی رحمت بھی ایک رزق ہے یہ سب رزق ہے اور عطا کرنے والے کا نام رازق ہے تو ہبابِ گرامی یہ رزق اس طلب کرنے والوں کو ان کی طلب کے موافق اللہ عطا فرماتا رہتا ہے اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو تم نے قرآن پڑھ دیا جو شہید ہے وہ زندہ ہے شہید کیا ہے؟ فقط زندہ نہیں ہے بلکہ میں ان پر رزق اتارتا رہتا ہوں قرآن کہتا ہے وہم یرزقون اب یہ تمہاری اپنی طلب ہے اور تمہاری اپنی کھوج ہے کہ تم ان پر جن پر رزق کی دولت آتی رہتی ہے ان سے کتنا رزق لیے لیتے ہو ان کو میں رزق صرف وہاں جمع کرنے کے لیے نہیں دیتا وہ دھردی کے اوپر میں تو تب بھی رزق تقسیم کرتے تھے وہ قبر کے اندر ہیں تب بھی رزق تقسیم کرتے تھے یہ اللہ کا وقت فرمائے ان کو میں نے قبر میں بھی رزق آتا کرتا تھا اللہ کیا فرماتا ہے؟ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قبر میں اللہ سیو بیجتا ہے کوئی فروت بیجتا ہے یا روٹیوں کا وہاں دے گے شے گے جاتی ہیں میرے مولا حسین سید شہادہ ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا رزق نازل ہوتا ہے وہاں شعور کا رزق نازل ہوتا ہے وہاں آپ ہی کا رزق نازل ہوتا ہے وہاں زندگی کا رزق نازل ہوتا کونسی زندگی دل کی زندگی کونسی زندگی دل کی زندگی فرمایا آؤ میرا حسین دلوں کی زندگی بات رہا لے جاؤ یہ بھی رزق ہے بھئی یہ رزق کی میں نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے اگر میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ بات ٹھیک ہے میں دعویٰ نہیں کرتا میں ارض کر جاؤں گا آپ خود اس کی تحقیق کریں اگر آپ کو اس لفظ کی تحقیق میں یہ بات مل جائے کہ علم بھی اللہ کا رزق ہے اولاد بھی اللہ کا رزق ہے اور یہ مال و دولت بھی اللہ کا رزق ہے اور اس کا فضل بھی اللہ کا رزق ہے اس کی رحمت بھی اللہ کا رزق ہے اللہ نے فرمایا تمہیں کیا قبر میں ان شہادہ پر کونسا رزق آتارتا ہوں تمہیں نہ ان کی زندگی کا شعور ہے اور نہ جو ان پر نازل ہوتا ہے اس کا شعور ہے مولا کریم بس ہمیں یہ پتا چل گیا کہ تیرا رزق یہاں اترتا ہے اسی لئے ہم ان لجپاروں کے سوالی بننے ہیں اور واللہ کا خدا جو ان کا سوالی بنتا ہے رب اس کو اکل کا رزق آتا فرماتا ہے کس کا رزق آتا فرماتا ہے اکل کا رزق آتا فرماتا ہے شعور کا رزق آتا فرماتا ہے علم کا رزق آتا فرماتا ہے مارفتِ الہیہ کا رزق آتا فرماتا ہے مارفتِ قرآن کا رزق آتا فرماتا ہے مارکتِ مصطفیٰ کا عطا فرماتا ہے فرمایا آؤ ان مارگاہ سے آکے مارکتِ حلاحیہ کا رزق لے جاؤ واللہ و خدا جو یہاں سے ملتا ہے وہ رزق اور کسی جگہ سے نصیبی نہیں ہوتا اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہیں یرزاکون ان پر رزق بھی اترتا ہے اور وہ تقسیم بھی کرتے اس لئے ہم پنجتن کے در کے زبادی ہیں ہمیں علم سے پیار ہے ہمیں آگہی سے پیار ہے ہمیں زندگی سے پیار ہے دل کی زندگی سے کس کی زندگی سے؟ دل کی زندگی سے آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے واللہ و خدا اگر دل کی زندگی چاہتے ہو تو غمِ حسین کو دل میں بسا